اگلے خوال یا انہیں کچھ تھوڑا سا لالچ دے دیا جائے گا کہ بھی ٹھیک ہے آپ اپنی دکانیں دے دو اور وہاں پہ ہم ایسی مال بنا دیں گے آپ اس میں جوب کرو یا آپ کو لائف لانگ رنٹ دیا جائے گا تھوڑا سا تو یہ اس طرح کی جو ساجس جو چل رہی ہے جو آج کا جو شاہ ہے وہ کل کا نوکر ہو جائے گا اپنی دکان میں کیا کرے گا سی ہم نے تو پہلے وائدہ کیا تھا کہ ویڈ کے بعد میں کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا اس کے بعد سرویس ٹیکس لگایا اب یہ لوکل باڈی ٹیکس اس کے بعد میں بتاتی ہوں کیا ہوگا کیسے بومبے میں بولٹ کی رفتار سے چلتی ہے لوکل ٹرین اسی طرح سے ٹیکس آئیں گے بانگرہ لوکل ٹیکس اندھیری لوکل ٹیکس یہ ان کا پوری منشہ ہے کسی طرح سے بھی ہندوستان کی جنتہ عام جنتہ کو کنگال کرو اور اپنا گلام بناو اور اپنی جیبیں بھرو اپنی کرسی منتری کی کرسی زندہ باد رہنی چاہیے پس اسی طرح سے انہوں نے مجمہ لگایا ہوا ہے جیسے لوگ جو روڈ پر مجمہ لگاتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے ٹیکسوں کا مجمہ لگا دیا ہے کہ روڈ بے حال ہو رہی ہے جنسہ ان کے ٹیکسوں سے سنجے کا جیل میں جانا رو رہی ہے میڈیاں یا میچ فکسنگ پر رو رہی ہے بحث لیکن گریب کی تھالی میں کھانے کو نہیں ہے دار روکی چاول نہیں ہے آپ کیا میچ فکسنگ اور سنجے دکھ کو رو رہے ہیں تب سے پہلے اس کو دیکھو نا لوکل وڈی ٹیکس جو آ رہا ہے ساڑھے بارہ پر سنگ کہاں سے لائے گا گریب آج مزدور مزدور کو روڈ کے اوپر مزدوری نہیں ہے کیونکہ دکانے بند ہیں دکانے بند رہن رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اندھی بحری سرکار سنتی بھی نہیں اور کچھ دیکھ بھی نہیں رہی ان کی عورتے پوری جنتہ مرے لیکن ان کی کرسی زندہ باز ہونی چاہیے میری تو میرا یہ مانا ہے کہ آپ کا جو چینل ہے اس چینل کے دوارہ ایک اندولن شروع کیا جائے تاکہ دیش میں کچھ بدلاؤں آئے اور یہ جو والمارٹ وغیرہ جو کمپنیاں آ رہی ہیں شاید وہ آنے سے رک جائے اور منطریوں کی کرتوس کا پورا پردہ بھی فاش ہو جائے گا نمشکار بھارت میں جو بیوستہ ہے ہمارے یہاں کی بہاپاری بیوستہ ہے वیکتی کو بیاپاری بنانے کے دشاد میں self implants 2001 بنانے کے دشاد میں ادیوپتی بنانے کے دشاد میں سو ام روزکار کے دشاد میں آگے بڑھاتی ہے لیکن جو ویدیشی بیودستہ ہے وہ نوکر بنانے کے دشاد میں آگے بڑھاتی ہے آپ اس بیوستہ کو اگر بنائیں گے تو والمارٹ اگر بیٹ جائے گا تو ایک ساتھカئی لاکھ نوکریہ بیٹ جائے گی اور اس لئے امریکہ میں والمارٹ کے کئی ننگے ناش کے باوجود بھی امریکہ کا راستپتی بھی والمارٹ کے خلاف کھلیام کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ والمارٹ کے سہت کا اثر امریکہ کے عارت ویوستہ پر پڑتا ہے بھارت میں ویبیند پرکار کے ویعاپاری اپنے اپنے کرموں اور اپنے اپنے ایمانداری کے آدھار پر آگے بڑھتے ہیں اور ابھی کبھی کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بھارتی عارت ویوستہ پر نہیں پڑتا ہمیں تیہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم ویقتیگت جو ادیمی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے یا ہم ایک ایسی ویوستہ نرمان کریں گے جو ادیمی کو آگے بڑھانے کے بجائے نوکر بناتی ہے اگلے کولا نمشکار بولیے یہ جو سرکار ہے جو ویدیشیو گھر بھی کیونکہ سرکار ہے اس سے کیا امیت کر سکتے ہیں ہم لوگ بلکل لیکن کچھ کرنا تو ہوگا ہم کچھ کر رہا ہے کہ یہ ان کا یواز واز جترے بھی نکلنے ہیں ہم ان کو یا تو بہتکار کیا جائے یا ان کو بہتکل 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 جنتہ ان سے کچھ بھی نہ لے ان سے سب تو بہت بن سکتی ہے اپنے آپ بند کر کے بھاگیں گے یہ بلکل نمشکار ہاں بولیے ہم بلکل اور وہ جان دینے کے لیے بھی دو سو سال لڑنا پڑا تب جا کے وہ بھاگ گئی تھی دنیواد آپ بھی کال کر سکتے آپ بھی بات کو رکھ سکتے سکرین پر چڑھ رہے نمبروں پر کال کری آپپریٹر کے دوارہ دیے جالے والے سوچناوں کا فالن کریے اور آپ اچھی طریقے سے اپنے ترکوں کے ساتھ اس کا ارکم کو آگے بڑھائیے لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ اس وشے پر اپنا کیا ترک رکھتے ہیں اس ترک کے ساتھ سرکار یہ کہتی ہے کہ ستانیہ کر ضروری ہے کیونکہ ستانیہ دیولپمنٹ اگر کرنی ہوگی ستانیہ وکاس چاہیے تو وہاں پر لوکل ٹیکس بھی چاہیے لیکن کیا ستانیہ کے دیولپمنٹ کے لیے کیول لیٹی ہی ایک ماتر اپا ہے نہیں سروش ٹیکسے لے کر کتنے کئی پرکار کے ٹیکسے بھی بندہ پرکار سے ہر آدمی کے جیب سے نکالنے کی ویبستہ سرکار نے رکھی ہے اس میں یہ ٹیکس کے لیے کیول الگ وینڈو مت تیار کرو یہ ویاباریو کا کہنا ہے ہمیں تو خود کی جب سے دینا نہیں ہمیں گرہات سے لینا ہے اور سرکار کو بھرنا ہے آپ جو ویٹ ورطمان میں چل رہا ہے اسی ویٹ کے میں اوپر آپ ایک پرسن دو پرسن جو آپ کو لگانا ہے لگائیے لیکن ہمیں اور ایک ایسا کام مت شروع کریے جس کے لیے ہم کو ہمارے یہاں پر کوئی کلیریکل کام کا ریجسٹر مینٹین کرنے کا اور ایک کام شروع ہو جائے آپ کو پتا ہوگا کہ ریٹیل ویاباری کرنے والے زیادہ تر لوگ پاریوارک سطر پر اپنا ویاباری چلاتے ہیں اور ایسے میں گھر کی محلہ بھی کئی بار دکان پر بیٹھتی اور وہ ویابار چلاتی ہے شکشت پتا جی ہوتے وہ بھی بیٹھتے ہیں چلاتے ہیں کم سکھا ہوا کوئی رشتیدار بھی ہاتھ بڑھانے آتا ہے وہ بھی اس دکان کو چلاتا ہے ایسے میں یہ ساری ویابستہ اگر اتنی critical کی جائے گی تو یہ دکان کبھی چل نہیں پائے گا اور یہی ویابستہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دکان نہ چلے کولر کے پاس چلتے ہیں نمشکار ہلو ہاں بولیے کیا بولنا ہے آپ کو چلی شاید کولر سے سمپرک دوڑ گیا ہم ایم ایم ایس دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے جو غریب لوگ ہیں جو میڈن کراس کے لوگ ہیں وہ ٹیکس لگائیں گے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے اور وہ ٹیکس نہیں کرتا ہے جیسے کہ اگر چھوٹے جو غریب ہیں اگر وہ پانچ دو رکھ بھی دن کا کم آتے ہیں اگر وہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ کھائیں گے کیا اور پہنیں گے کیا ہم یہاں پر رکھتے برک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بولوں اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے ہیں LBT جو مہاراست میں اتنا بڑا اعتیاسی کاندولن چل رہا ہے اس وشے پر سرکار کا میڈیا کا کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے تو ہم نے سوچا کی کیا سچا یہ لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور خاص کر کے جب کوئی شڑینتر کسی ایسی چیز کے پیچھے ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے آگے آتے ہیں اور اس میں FDI والوں کا جو شڑینتر ہے یہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ویسے تو ہم کسی بھی ٹیکس کا سمجھتن نہیں کرتے کیونکہ خاص کر کے جب دیش وکشت ہونے جا رہا ہے ایسے میں لاکھوں کرون روپیہ کالا دھن جو ہمارا ویدیش میں پڑا ہے اگر اس کو لانے کیلئے سرکار ایمانداری کے ساتھ پریاس کرے گی تو ہم کو 20 سالوں تک 30 سالوں تک کسی پرکار کا کوئی ٹیکس ہی نہیں لینا پڑے گا لیکن سرکار اپنی ایمانداری اپنا دنڈا یا اپنی حٹ دھرمیتہ ویاپاریوں کے خلاف دکھانے کے بجائے یہ ساری شکتی اگر کالے دھن کو بھارت میں واپس لانے کیلئے لگاتی تو کوئی ٹیکس ہی نہیں لگانا پڑتا نہ ستانیک نہ راجے کا نہ کیندر کا نہ چوری کا نہ بابو کا لیکن جو بھی ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے اس ٹیکس کی ویوستہ انسپیکٹر راج تیار کرنے والی ہے انسپیکٹر راج پہلے بھی تھا اور یہ انسپیکٹر راج ہمارے یہاں کی ویوستہوں کو بدنام کرنے کے لیے اس کو ویاپاری کو چور ٹھہرانے کے لیے اور ویاپاری کو چور ٹھہرائیں گے تو اس کا ناک دبا کے یا اس کا کان پکڑ کے کچھ بھی کروانا اس سے سہج ہو سکے گا اور اس لئے ویوستہ واپس بات چلتا ہے نمشکار بولیے سوریج جی نمشکار ہاں میں سنتو سپاتے ہاوڑا سے بولتا ہوں بولیے ایسا لگتا ہے کہ دیکھئے بکار سر چھے پتت سے جب بیچے آ گیا آرکھیک انجن کو چلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ پیدیسی نویش آوشک ہے ہاں ڈیٹیل میں ایف ڈی آئی لانے کے لیے انہوں نے اپنے سرکار تک کو دعو میں لگانے پہ کوئی مطلب کی کمی نہیں کی یہ سرکار چلی جائے اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا اور ایک بات یہ سمجھنے کا ہے خود سرکار کے انوان کے مطابی اگلے پانس سال میں مات تین ارب ڈالر یعنی کی قریب سولہ ہزار پانسو پروڑ روپے ہی دیس میں آنے کی زمباؤنا ہے یا اتنے بڑے ایک سو پچیس ارب کے پاپولیسن کے دیس میں یا اوٹ کے موں میں جیرے کے زمان ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آرثی کوروستہ ایک ایسی آرثی کوروستہ کو انہوں نے جرم دیا ہے جو مطیور لوگوں کے لیے آپار دھن جمع ہونے کی انوانتی دیتا ہے جبکہ لوگ آج کی دیس میں گجارہ بھی نہیں ہو رہا ہے چالیس کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن جن کو بوجن بھی نصیب نہیں ہے اور یہ سب کیول اپنے سنکن ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر یہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ دیشنیوں کے ساتھ کچھ نیتاؤں کا سارڈگاٹ ہے جو کی اپنی سنکن ہیتوں کو دھیان میں کرنے کے لیے ہو رہا ہے دھنیواد اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں نمشکار بولیے ہاں ہلو نمشکار بولیے سرزی ہاں 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 سوری آراب سے بولوے ہاں کیا کہنا ہے آپ کو آپ بہت اچھا اچھا مدہ لے کے آتے باقی چینل لوگ ہیں سب مدہ کیوں نہیں لے کے آتے یہ تو وہ ہی جانتے ہیں ہم تو سوال مارک کے بارے میں کہنا چاہتے کہ یہ نہیں بننا چاہیے ہم ہرے انڈیا میں نمشکار بیدیش میں بیٹھے بھارتی بھی یہاں کی سمجھ جاگروت ہے سترک ہے اور اپنی پرتکرہ دینے کے لئے ہمیشہ آگے بڑھ کر آتے ہے نمشکار بھارت نمشکار بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہاں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لگا ہم غریب اور تکلیت میں لانا چاہتے ہیں ہاں ہم کیا جانتے ہیں کہ ابھی ہم سب اپر لوگ مل کے یہ جتنے بھی میتا لوگ ہیں جو کالا تنجما سے بچے ہیں جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں ان سب کو ہم لوگ جس انگریجو کو بگایا تھا اب ان کو نکال کے بگانا چاہیے بھارت بھارت میں جب فڈ آئی آئی تب ویاپاریوں نے ایسا تکڑا ویرود کیا ہوتا تو یہ سمشہ ہی نہیں آتی اب اس کے کارن آنے والی ٹیکس تکیولک شروعات ہے اب تو اور کئی سمشہ آنی ہے بھارت یہ ویاپاری اگلے ایسے سارے دمن کے لیے تیار رہے یا ایک بار ہی اس سمشہ کو نبٹ 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 ایک ہو کر اس کا مقابلہ کر اگلے کالا نمشکار ہاں سر دیکھئے میں ابھی کچھ دیکھ رہا تھا چینل دیکھ رہا آپ کے چینل کے علاوہ کہیں یہ ویاپاریوں کا مدہ نہیں اٹھا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ کانگریز کی جو سرکار وہ سن نہیں رہی ہے اس کی ویاپاریوں کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور ایک طرح کر لگاؤ اور انہیں کمزور کرو اور انہیں ختم کرتو جس سے ان کا راستہ ساپ ہو کہ ہمارے دیش کے ویپاری ختم ہو جائیں گے اور پھر ان سے ہمارے دیش کے عام لوگوں کو جو بڑی بڑی کمپنی آئیں گی مال خریدنے کی مجبوری ہوئے گی اب ہم پھر ان کے غلام بن کے رہ جائیں گے اپنے ایک دنیوا بڑی